بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گی کہ میں شاہی ٹکڑے کس طرح سے بنا رہی ہوں چلے آئیے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پین میں دودھ لے لیا ہے اور اسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے یہ دودھ لیا تھا ڈیڑھ کلو اور اسے میں نے گرم کر کے تھنڈا کر لیا تھا اب میں نے دوبارہ اسے چولے پر رکھ دیا ہے ڈیڑھ کلو دودھ میں سے میں نے ایک کپ دودھ الہدھا نکال کر تھنڈا کر لیا ہے اور اس الہدھا دودھ نکالے ہوئے کا اب مجھے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی یہ دودھ میں اُبال آ جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین دودھ میں اُبال آ چکا ہے اور اب اس میں میں سب سے پہلی جو چیز ڈالوں گی یہ میں نے آردھا کپ دودھ اس میں لے لیا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلی چیز ڈالوں گی یہ میں نے چار ٹیبل سپون خوشک دودھ کا لیا ہے یہ میں اس میں ڈال کر اور اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنا مجھے اس لیے ضروری ہے کہ گرم دودھ میں جب میں یہ ڈالتی تو یہ اس میں گانٹھے پر جاتی اور پھر وہ نہیں ٹھیک ہوتی تو اس وجہ سے میں نے یہ تھنڈے دودھ میں ہی اس کو میں نے ڈالا ہے اور اس کو ہل کر کے میں آردھا کپ دودھ میں میں نے خوشک دودھ کو ہل کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اب میں یہ اس میں ہلاتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ گرم دودھ میں گانٹھے پرنے کا خدشہ رہتا ہے اور اب میں اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور اس میں یہ خوشک دودھ کا ٹیسٹ بھی آ جائے خوشک دودھ ڈالنے کے بعد میں نے اسے کچھ دیر کے لیے پکایا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے ایک کپ دودھ اسی دودھ میں سے نکالا تھا یہ دیر کے لیے دودھ تھا اور آدھا کپ میں میں نے خوشک دودھ کو ہل کیا تھا اور یہ آدھا کپ میں میں یہ دو ٹیبل سپون کون فلور ہے ارہ روڑ جی سے کہا جاتا ہے یہ میں اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے کون فلور کو بھی دودھ میں ہل کر لیا ہے اور اب میں اسے چمت چلاتے ہوئے اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے یہ دودھ ربڑی کی طرح گاڑا بنانا ہے لیکن بہت زیادہ گاڑا نہ ہو اس بات کا خیال رکھئے گا اور اب مجھے اسے کچھ دیر چمت چلاتے ہوئے ہی اس کو پکانا ہے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں نازم میں نے اسے پکاتے ہوئے گاڑا کر لیا اور کون فلور کو بھی میں نے اس لیے پکایا کہ اس میں اس کا کچھا پر نہ رہ جائے تقریباً میں نے یہ پانچ سے سات میرے تک اس کو پکا لیا ہے اور اب میں اس میں شوگر نہیں ڈالوں گی شوگر کی جگہ میں نے یہ کنڈینس ملک لیا ہے جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے میں اسے ڈال کر کنڈینس ملک یا کومیل کہہ لیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اور اب میں اس کا چولہ بند کروں گی آپ دیکھ لیں اس کا گاڑاپن اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو ہماری یہ ربڈی تقریباً تیار ہے اور اب میں جو آگے اس کا کام کرتی ہوں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں ربڈی جو ہم نے تیار کی اسے میں نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ دوسری پتی لی جو میں نے لی ہے اس میں میں سب سے پہلے یہ ڈیڑھ کپ شوگر ہے جو میں نے لی ہے شکر آم سی جو ہماری چینی ہوتی ہے یہ میں نے ڈیڑھ کپ لی ہے اور ڈیڑھ کپ میں یہ ایک کپ میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور مجھے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے شیرہ نہ زیادہ گاڑا ہو اور نہ زیادہ بہت زیادہ پتلا ہو شیرہ تیار کر کے میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا چینی اور پانی جس کا ہم نے شیرہ بنایا ہے اس میں بھال آ چکا ہے اور اسے میں کچھ دیر پکاؤں گی تاکہ یہ کچھ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے چینی کو دو سے تین میلٹ پکانے کے بعد میں اس میں یہ تھوڑا سا لیمن جو سے یہ اس میں ڈال دوں گی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شیرہ جم نہ جائے اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا لیمبو اس میں ڈال دیا ہے اس کا رس اور اب میں اس کا چولہ بن کرتے ہوئے آگے جو کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں شیرے کو تیار کر کے میں نے الہضہ رکھ لیا ہے اور اب میں نے یہ دس پیس دبل روٹی کے لیے ہیں جن کو مجھے فرائے کرنا ہے گی میں آپ چاہیں تو ان کو گولائے میں بھی کار سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے شیب دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اس چیب میں کر سکتے ہیں مجھے جو اچھے لگیں گے میں وہی چیب دے کر آپ کو دکھاتی ہوں فرائے پین میں میں نے گھی کو گرم کر لیا ہے اور اب میں یہ دبل روٹیس میں ڈال کر اور فرائے کروں گی ایک طرف سے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو پلٹ کر دوسری جانب سے بھی ان کو فرائے کر لیتی ہوں ہلکا گہرا جیسا آپ کو کلر پسند ہو آپ اس میں دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت تیز کلر دیں یا بہت ہلکا جیسا آپ کو پسند ہو یہ ہمارے دونوں جانب سے براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو الہدہ پلٹ میں نکال دوں گی اور اسی طرح سے میں سارے فرائے کر کے اور آپ کو جو اس کا آگے کا کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری ڈبل اوٹی کو فرائے کر لیا ہے اور اب میں اسے اس شیرے میں ڈالوں گی شیرے کو مجھے کچھ نیم گرم کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے یہ نیم گرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں شیرہ ہمارا کچھ گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ جو فرائے کیے ہیں پیسیز بریٹ کے ان کو ڈال دوں گی تقریباً 8 سے 10 منٹ میں ان کو ان پیسیز کو اسی شیرے میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور یہ شیرہ بھی اپنے اندر جسپ کر لیں تو 8 سے 10 منٹ میں ان کو اسی میں رکھتی ہوں پھر آپ سے دوبارہ ملتی ہوں اگر یہ زیادہ ہوں تو آپ تھوڑھوڑھوڑھوڑ کر کے اس میں ڈال لیجیے گا اور سارے اسی طرح سے بنا کر پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے سارے ڈبلوٹی کو شیرے میں بھیگو دیا ہے اور اور اب میں ان کو اس ڈیش میں نکال لوں گی جس ڈیش میں ہمیں سرف کرنا ہے میں نے اس میں یہ نکال لیا ہے اور اب یہ جو ربڑی ہم نے تیار کی ہے میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ربڑی کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا یہ گرم گرم نہیں ڈالی ہے کیونکہ ہمارے یہ شاہی ٹکڑے گرم شیرے میں ہی ڈالے ہیں اور اب میں ان کو یہ ساری اس پر لگا دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارے شاہی ٹکڑے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہیں اور جس طرح سے آپ گانش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں بادام پستہ کاجو جو بھی ہو آپ کے پاس اس طرح سے آپ گانش کر سکتے ہیں یہ آسان سی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ ملوں گی دوستوں میں ملوں گی بھی ملوں گی ملوں گی بھی ملوں گی